اسلام علیکم سیڈینٹ ہو پیولار فائن آج ہم اپنے انگلیش کی ٹیکس بک میں ریڈنگ کریں گے سب سے پہلے ہم انگلیش کی ٹیکس بک کا انڈیکس آبن کریں گے یہ ہے ہمارا انڈیکس آج ہم یونٹ ٹو کی پویم آل سوئنگ سوم پویم ریڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے اپنی پویم کو آبن کرنا ہے یہ ہے ہماری پویم آل سوئنگ سوم سوئنگ کہتے ہیں جھولے کو اور سومگ گانے کو کہتے ہیں ورائم اپ میں آپ کو بتا ہے ہمارے پاس کوششن آنسر ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کتنی قسم کی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کے پارک میں دیکھئے ہمارے پاس ایک پچھر بھی دی گئی ہے اس پچھر میں ہمارے پاس والونز ہیں ٹریز ہیں بینچ ہیں سوئنگ ہیں فوٹبال ہیں بچے بلائگ چیڈرن پلائنگ کر رہے ہیں سلائٹس ہیں آپ دیکھ سکتنے سی شور ہیں برڈز ہیں کلاوٹس ہیں فلاورز ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں لک ایٹھا پیچرز بلو اینڈ ٹا جیسے نیچے دی گئی پیچرز کو دیکھیں اور کہیے جیسے میں نے آپ کو بتایا بچ گیم دو یو لائک دی بیسٹ آپ کو کونسا گیم پسند ہے اور کیوں وائی ناو ریڈ دا پویم اباوٹ ہاؤو آپ نیچے دی گئی پویم کو پڑھئے اور بتائیے کہ بچیا جو بوائی ہے لڑکا ہے اسے کیسا محسوس ہوتا ہے سوئنگ پہ یعنی جھولوں پر لائٹس ریڈ آؤ پڑھیں سوئنگ 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 جھولے جھولے سوئنگ سوئنگ گاؤ گاؤ یہاں میرا تھرون ہے یعنی میرا تاج ہے اور میں بادشاہ ہوں سوئنگ سنگ جھولا گاؤ سوئنگ سنگ فیئر ویل ارد گوڈ بائی زمین یعنی فیئر ویل کا مطلب ہے بائی بائی گوڈ بائی زمین فور آئی ایم آن دا بین میں تو پروں سے اوڑ رہا ہوں یہ بچہ بتا رہا ہے کہ جب وہ جھولے پہ بیٹھتا ہے اس سٹینزے کے اندر سوئنگ سوئنگ مطلب جھولا آپ دیکھ سکتے ہیں سنگ سنگ اور وہ گا رہا ہے مائی تھرون میرا تاج اور میں پاسشا ہوں جب وہ جھولے پہ بیٹھتا ہے تو اسے ایسا میسس ہوتا ہے کہ اس نے تاج پہنا ہوا ہے اور وہ پاسشا ہے گوڈ بائی یعنی فیئر ویل ارد فیئر ویل کا مطلب گوڈ بائی گوڈ بائی ارد میں اوڑ رہا ہوں لو ہائی نیچے سے اوپر ہیئر آئی فلائی یہاں میں اوڑا ہوں like a bird throw sunny sky پرندے کی طرح چمکتے ہوئے سورج کے ارد گرد فری فری آزاد ہو کر over the mountain کے ادھر over the mountain and over the sea mountain کے ارد گرد اور دریا کے یعنی سمندر کے ارد گرد یہ بتا رہا ہے دوسرے سینجر میں کہ جب اس کے پاس پر آ جاتے ہیں تو وہ اوپر سے نیچے اڑتا رہتا ہے پرندے کی طرح جیسے پرندے مکتے ہوئے سورج میں آزاد ہو کر لی کہتے ہیں جو mountain سے لی لگر رہی ہے جو نہر لگر رہی ہے اسے کہتے ہیں لی یعنی نہر کے ارد گرد over the mountain پہاڑوں کے ارد گرد and sea سمندر کے ارد گرد up down اوپر نیچے up and down اوپر اور نیچے which is the way to london town جو راستہ ہے london لondon کے کب سے کہا where کہاں where کہاں up in the air ہوا میں اوپر close your eyes اپنی آنکھیں بن کیجئے and now you are there اور آپ اب آپ وہاں پر ہیں soon soon جل جل afternoon afternoon کہتے ہیں دوپیار کے وقت over the sunset over the moon far far over the bar sweeping on from star to star کہہ رہی جل دی جب دوپیر کا وقت آتا ہے اور سورج بہت زیادہ چمکنے لگتا ہے over the moon چاند کی طرف اب یہ moon کا ذکر ہے مطلب sunset اب سورج روب رہا ہے جب سورج روبتا ہے تو کیا جاتا ہے moon آجاتا ہے far far ابھی بہت دور ہے over the bar وہ ایک دیوار ہے sweeping on from star to star جس کی وجہ سے barriors ہوتی ہیں مشکلات ہوتی ہیں ستاروں کو آپس میں چمکنے کے sunset کسی کہتے ہیں دیکھو بیٹا سورج رکل نا sunset ڈوبنا تو جب سورج ڈوبتا ہے تو چاند رکل آجاتا ہے جو ابھی far far ہم سے بہت دور ہے over all bar جو ہمارے لئے مطلب ایک مشکل ہے sweeping on from start to start ستاروں سے ستاروں تک no 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 نہیں نہیں low 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 sweeping dashes with my toe slow slow two and four slow 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 اب دیکھو بیٹا یہ sweeping dashes کا مطلب ہے ایک flower چھوٹا سا flower جس کے پیٹرز ہوتے ہیں white لیکن جس کا center ہوتا ہے yellow color کا وہ کیا ہے slow سے ایڑ گرد اور سمندر کے ایڑ گرد پھر کہہ رہا ہے بچہ اوپر نیچے اوپر نیچے لنڈن ٹاؤن لنڈن کے راستے کے دوران کہاں کہاں وہ کہتا ہے ہوا میں اوپر جب آپ اپنی آنکھیں بند کروگے آپ اپنے آپ کو وہاں پر پاؤوگے جل ہی جب دوبیر کا وقت ہوتا ہے اور صورت ڈوب نے لگتا ہے چان آنے لگتا ہے جو ہم سے بہت دور ہے ہمارے بیچ میں بار ہے جو ستاروں کو ہم سے دور رکھتی ہیں ہم ہاتھ لگا کے تو نہیں چھو سکتے ہیں تو وہ ہم سے دور ہیں فار فار پھر کہہ رہا ہے نہیں نہیں لو لو نیچے نیچے پھر کہہ رہا ہے ایک چھوٹا سا پھول جو جس کے پیٹلز یعنی پتے وائیڈ کلر کے لیکن سینٹر یلو کلر کا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ سلو سلو ہے یہاں سے وہاں تک تو یہ ہماری پویم تھی آئی hope آپ کو سمجھ میں آئی ہو اب ہم اپنے ہینڈ آؤٹ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی کوپی میں بیلو کلر سے نیو پیج پر ٹائٹر پیج کی ہیڈنگ ڈالنی ہے ٹائٹر unit 2 کوئم آس سونگ سونگ ڈیٹ ڈیچر سائنگ پھر ٹو کولم سرو کریں ورڈز ملنگ تو آپ نے اپنی کوپی کے نیکس پیج پہ ٹو کولم سرو کرنے ہیں ورڈز اپوزٹ کی ہیڈنگ بیلو کلر سے تمام ورڈز بیلو کلر سے اور پیج 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 آنسر لکھیں شاعر کو ایسا کیوں محسوس ہوا کہ وہ بادشاہ ہے آنسر نمبر پیج شاعر کو اس لئے وہ محسوس ہوا کیونکہ اسے لگتا ہے اس کے پاس تاج ہے اور وہ بادشاہ ہے پیج نمبر 2 جو ہمیں بتاتا ہے وقت گزرنے کے بارے میں جس میں ہم نے پڑھ تھا جب سورج جو 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 آنے لگتا ہے وہ کہاں تھا جب وہ اپنی آنکھیں بند کرتا تھا آپ نے تمام questions blue color سے لکھنے ہیں answer number 3 he will be in the way to the London town وہ London کے راستے میں ہوتا ہے یہ آپ کا تمام کام تھا students آپ نے questions blue color سے blue color سے لکھنے opposite meaning pencil سے اور answer pencil سے لکھنے ہیں one finger کا gap دینا ہے اگر آپ one word لکھنے اس میں بھی تھوڑا gap دیں لفظوں کے درمیان formation کا خاص خیال کریں اپنا کام خود کریں need and clean کریں کسی اور سے نہ کروائیں کسی اور سے کیا گیا کام ہم چیک نہیں کریں گے اور spelling کا خاص خیال کریں آپ spelling کا خاص آپ کی minor سے mistake ہوتی ہیں تو اس پہ زیادہ focus کریں اب ہم next video میں ملیں گے اللہ حافظ